ابودعود شریف ابودعود میں حدیث پاک حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہم ایک غزوے کے لئے جا رہے تھے سرکار نے حکم دیا کہ یہاں پڑھاؤ کرو ہم لوگوں نے پڑھاؤ کر لیا میں بھوکا تھا مجھے پیٹ میں بڑی بیچے نہیں محسوس ہو رہی تھی تو میں اپنے خیمے سے نکلا میں نے سوچا کہ دیکھوں صحابہ اکرام کا ہمارے ساتھیوں کا کیا حال ہے تو میں نے اکثر صحابہ کو دیکھا کہ وہ بھوکے ہوں گے کیوں کہ کسی کا چہرہ اترا ہوا ہے کوئی کمزور ہے اور کوئی بھوک کے مارے پیٹ پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ جو بھوک کے مارے اپنی جانگوں کو اپنے پیٹ سے چپکا کر بیٹھے ہوئے ہیں مجھے محسوس ہو گیا کہ یہ بھوکے ہیں میں نے کسی سے پوچھا نہیں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضر ہوا اور سرکار کو آ کر میں نے ارضی کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سب ساتھی بھوکے ہیں یا رسول اللہ کچھ ایسا کیجئے کہ ہمارے کھانوں کا انتظام ہو جائے سرکار خاموش تھے حضرت عمر نے ارضی کی یا رسول اللہ آپ حکم دیجئے کہ دسترخان بچھایا جائے چمڑے کا بڑا دسترخان بچھایا گیا ٹکڑے ٹکڑوں میں الگ الگ بڑا دسترخان چمڑے کا بچھایا گیا اور اس دسترخان پر یا رسول اللہ حکم دیجئے کہ کھانا مگائے یہ جائے اور وہ کھانا سب لوگ مل کر کھائیں سرکار اس حکم دیجئے تو سرکار رحمتِ عالم نے حضرت عمر کا کہا جاؤ دسترخان بچھانے کا حکم دو دسترخان بچھا دیا گیا جاؤ جس کے پاس جو کھانے کی چیزیں لاؤ دسترخان پر ڈال دو وہ دسترخان پر لاکر کھانے کی چیزیں ڈال دی گئی حکم دیا گیا کہ پورا لشکر آ جائے اور دسترخان پر بیٹھ جائے تین سو افراد حضرت عمر کے ساتھ میں تھے دسترخان کے اردگرد بیٹھ گئے سارے کے سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اب صحابہ اکرام دسترخان پر بیٹھے ہوئے ہیں کوئی صحابی سن لیجی اتھی طرح کہ کوئی صحابی دسترخان پر رکھا ہوا ہے کھانا کیوں نہیں کھا رہا ہے حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ سب کو انتظار ہے کہ نبی آ جائیں سرکار آ جائیں دسترخان بچھا ہوا ہے کھانا رکھا ہوا ہے صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں حضرت عمر آئے یا رسول اللہ دسترخان بچ گیا یا رسول اللہ اس پر کھانے کی چیزیں رکھ دی گئیں حضرت عمر کہتے ہیں کہ جتنی کھانے کی چیزیں دسترخان پر رکھی ہوئی تھی میں نے اس پر غور سے دیکھا میں نے غوت فکر کی تو مجھے ایسا لگا کہ یہ کھانا تین لوگوں سے زیادہ کا پیٹ نہیں بھر سکتا تین لوگوں سے زیادہ کا پیٹ اس کھانے سے نہیں بھرے گا تو ایسی صورت میں میں نے سوچا کہ سرکار نے سب کو بلانے کا حکم دے دیا کھانا یہتنا ہی ہے اب کیا ہونے والا ہے اب نبی پاک رحمت تعالیٰ آگئے سرکار تشریف لائے حضرت عمر رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں حبود آود کی حدیث اٹھا کر دیکھو تو آقا آئے تو آپ نے ایسا نہیں کیا کہ بس کھانا شروع کر دیا ہو دسترخان بچھا ہے صحابہ موجود ہیں ہر سرکار آئے تو آپ نے ہاتھ اٹھایا کھانا سامنے موجود ہے اور آقا نے ہاتھ اٹھایا جب آقا نے ہاتھ اٹھایا تو صحابہ نے بھی ہاتھ اٹھا دیئے نبی پاک نے دعا فرمائی صحابہ نے آمین کہا اور اس کے بعد فرمایا کہ اس میں سے کھانا شروع کر دو حضرت عمر کہتے ہیں کہ سب نے کھانا شروع کیا جو کھانا تین آدمیوں کا پیٹ نہیں بھر سکتا تھا تین سو لوگ پیٹ بھر پہ کھانا کھا چکے جب میں نے دسترخان پر دیکھا تو اتنا ہی کھانا موجود تھا مجھے کھانا